اللہ رب العزت کی اسی طرح ایک حکمت جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ کہ بعض عورتوں سے شادی کا مقصد یہ تھا کہ کوئی حکم شرعی بیان کرنا اللہ رب العزت کو کوئی حکم شرعی بیان کرنا تھا اس لئے بعض عورتوں سے خاص نکاح کروایا تاکہ حکم شرعی بیان کرے جس کی جیتی جاگتی مثال ہم لیں گے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خپیری بہنتی جن کا نکاح پہلے زید بن حارسہ سے ہوا تھا جو آپ کے مو بولے بیٹے تھے اللہ رب العزت کو وہ مو بولے بیٹے کے ٹریڈیشن کو ختم کرنا تھا لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح انہوں نے جن سے نکاح کیا تھا زید بن حارسہ نے پھر ان کی طلاق ہو گئی زینب رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خپی ذات بہنتی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر دیا عرب میں شور و غل مجیا کہ یہ کیا ہوا محمد نے نعوذ باللہ اپنے بہو سے شادی کر لی لیکن زید بن حارسہ آپ کے سگے بیٹے نہیں تھے مو بولے تھے تو اللہ کو یہ رسم ختم کرنا تھی مو بولا سسٹم تو لہذا اللہ نکاح کرا کے بتا دیا مو بولا کچھ نہیں ہوتا عرب میں طریقہ تھا وہ جب کسی بچے کو لے کے پال لیتے تو مو بولا بیٹا بنا لیتے اور بیٹے جیسے سلوک کرتے تو وہ سسٹم کو توڑنا تھا کچھ نکاح اللہ نے اس لئے کروائے کہ اللہ رب العزت کو رسومات کو خرافات کو ختم کرنا تھا اس زمانے کے وجود میں جو غلط غیر غلط رسومات تھے ان کو ختم کرنا تھا اور اس کے علاوہ اللہ ہی بہتے موسیقا